جس طرح ہمیں محول کو ساف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے اس طرح ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی جب خیالات گندے ہوں گے خیالات غلیز ہوں گے خیالات کے اندر شہوات ہوں گی خیالات کے اندر نفرت ہوگی بغز ہوگا حسد ہوگا کینہ ہوگا تکبر ہوگا تعلی ہوگی سرکشی ہوگی تمرد ہوگا غیا ہوگی تصنع ہوگا بناوٹ ہوگی یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلان سے نفرت کرتے ہیں اس کو کیا فرق پڑتا ہے نفرت تو تم کر رہے ہو حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی بغز رکھتے ہو کینہ رکھتے ہو نفرت رکھتے ہو تو ہم کہتے ہیں ہم فلان سے رکھتے ہیں فلان کو کیا فرق ہے وہ سب کچھ تو تم اپنے اندر رکھے ہو وہ کیمیہ عمل جو ہوتا ہے جو تحت پہ مذہر اثرات پڑتے ہیں طبیعت میں گھٹن آتی ہے طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور ہر وقت چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے ہر وقت ایک بیچینی میں رہتے ہو تو وہ تم رہتے ہو وہ تو نہیں رہتا تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں اپنے اندر کی آگ بھجائیں اپنے اندر کو ٹھنڈا رکھیں اپنے اندر کی سترائی کا پاکیزگی کا طہارت کا سامان کریں ان چیزوں کا التزام اور ان چیزوں کا احتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے کوئی بھی برائی کرے تو اس کی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں تو برائی کے اثراتِ بد سے اس کے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے باطن کی طہارت ختم ہو جاتی ہے اور باطن کی طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے حسد کے گوڑے بغز کا کچھرا اور نفرت کا جو ہے وہ گھن تمہارے اندر اگر جمع ہوتا رہے گا تو پھر اندر سے تافن اٹھے گا اور وہ تافن تمہارے دماغ کو چڑے گا اور زندگی کا چین زندگی کا قرار تمہارا لٹ جائے گا اور تم سمجھو کہ کہ شاید فلان کی وجہ سے ایسا ہوا ہم نے خود نفرت پالے خود اپنے اندر گندگی اور غلازر ٹالے کچھ آزا ہمارے ظاہری ہیں کچھ آزا ہمارے باطنی ہیں آنکھیں عزوے ظاہری ہیں کان زبان ہون ٹانگیں ہاتھ یہ ظاہری آزا ہے اور کچھ آزا باطنی ہیں دماغ باطنی عزو ہے دل باطنی عزو ہے تو یہ جو ظاہری عزو ہیں اس کی کچھ غلاستیں گندگیاں ظاہری ہیں اور ان کی غلاستیں کچھ باطنی ہیں مثال کے طور پر ہاتھ کے اوپر میل لگ گیا ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی تو یہ عزوے ظاہری کی ظاہری غلاست ہے تو اس کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے پاؤں کو چلتے چلتے کوئی گندگی غلاست لگ گی تو آپ آکے اس کو جلدی سے دھولیں گے یہ عزوے ظاہری کی ظاہری غلاست ہے لیکن ان آزا کی ایک باطنی غلاست بھی مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے یہ عزوے ظاہری ہے اس کی ظاہری غلاست تو یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی لیکن باطنی غلاست یہ تھی کہ اس ہاتھ سے تم نے کسی سے ظلم کیا تو یہ باطنی غلاست لگ گئی یہ زبان اس کی ظاہری غلاست تو یہ تھی کہ کوئی موہ میں ایسی چیز پڑھ گی جو گندی تھی تو اس کی ظاہری غلازت ہے اس ظاہری عزف کی لیکن اس ظاہری عزف کی باطنی غلازت کیا ہے اس زبان سے جھوٹ بول دیا اس زبان سے بہتان لگا دیا اس زبان سے کسی کو گالی دے دی اس زبان سے سب و شتم کیا اس زبان سے کسی کے لیے برا لفظ بول دیا تو اس عزف زہری کی یہ باطنی غلازت ہے اس طرح یہ آنکھ کی ظاہری غلازت ہی ہے اس کے در کوئی میل پڑ گئی تو یہ ظاہری غلاثت ہے لیکن اس آنکھ کو شہوت سے بھر لیا گوشہ چشم سے کسی کی تحقیر کی کسی کی تظلیل کی تو یہ ظاہری عزف کی باطنی غلاثت ہے اسی طرح باقی آزائے بدنیاں ہیں تو ہر عزف کی جو ظاہری ہے اس کی ایک ظاہری غلاثت ہے اس کی ایک باطنی غلاثت ہے تو ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے آزا جو بدن کے ہیں ان کے ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور ان کو باطنی غلاثتوں سے بھی پاک رکھیں ستھا رکھیں اس طرح ہمارے باطنی آزائے ہیں مثال کے طور پر دماغ ہے دماغ کی بیماری اور دماغ کی غلاثت ہے اس کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے اجب پیدا ہو جاتا ہے یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے یہ انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے یہ تکوے کو اجار دیتا ہے یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں اس قائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا آنا خیرم منو میں بیتو یہ میں جو تھی اس نے اس کا بڑا کر دیتا ہے جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی بڑائی کردار کی ہوتی ہے بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے بڑا آدمی نکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے اس کی عادات سے پتا چلتا ہے بڑا ہے اس کے عطوار سے پتا چلتا ہے بڑا اس کے طرز زندگی سے پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو کسی کو حقیر نہ جانو واصف علی واصف مرہوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیار سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اپنا لگتا ہے لوگوں سے پیار کرو لوگوں سے محبت کرو لوگوں کو قریب کرو نفرتوں کے سودا کرنا بنو محبتوں کی دکان کھولو جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو اور اگر لوگوں کے لئے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ کرو لوگوں کو قریب سے دیکھیں